بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خریص سے ہوں گے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں میں تو او سی ڈی میں ہوں میں تو ڈپریشن میں ہوں میں تو انزائٹی میں ہوں میں تو بائی پولر میں ہوں میں ایس اے ڈی میں ہوں سیزنل افیکٹیو ڈیس آرڈر میں ہوں میں کیسے ٹھیک ہوں گا میں تو نہیں ٹھیک ہو سکتا بہت سے علاج کروا لیے بہت کچھ کر لیا بہت سے دوائیاں کھا لی میں نہیں ٹھیک ہو سکتا کوئی بھی دوائی کھاتے ہیں یہی سوچ کے کھاتے ہیں کہ میں تو ٹھیک ہوئی نہیں سکتا وہی دوائی جو صرف تین مہینے کا کورس ہوتی ہے تین سال چلی جاتی ہے بعض دفعہ تیس سال چلی جاتی ہے آپ اس بات کو سن کے دیکھ کے شاید ڈر جائیں گے کہ یار یہ بات کیا کر رہے ہیں کہ ایک دوائی جو ہم کھا رہے ہیں وہ تین مہینے کا کورس تین سال میں چلا جائے گا تیس سال میں چلا جائے گا یہ بات کا دوسرا رخ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ کیوں جا رہا ہے ہم نے اس بات کو فگر اوٹ کرنا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر خراب ہوتی ہے تو اس کے بیک اینڈ پہ سب سے بڑی ریزن کیا ہوتی ہے اور کوئی بھی چیز اگر ٹھیک ہوتی ہے تو سب سے جو بڑا فیکٹر ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کا وہ کون سا ہوتا ہے نورملی میں نے مختلف لوگوں کو دیکھا ہے ایون میں نے اپنی ذات کو بھی دیکھا ہے کہ جب میں بھی میڈیسنز کھاتا تھا کھاتا چلا جاتا تھا پتہ نہیں تھا کہ یہ چیز کھانی ہے اور کب تک کھانی ہے اور اس چیز کو جس میڈیسن آپ کو دودھ کے ساتھ لینی ہے یہ پانی کے ساتھ لینی ہے اس چیز سے زیادہ ضروری آپ کو پتہ کیا ہے اس کو کس سوچ کے ساتھ لینی ہے یہ بات شاید ہی آپ کو کوئی ڈاکٹر بتائے کہ آپ کو کوئی بھی دوائی کوئی بھی عمل کرنا ہے تو کس سوچ کے ساتھ کرنا ہے آپ جو دوائیاں کھا رہے ہیں جو نہیں کھا رہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہو رہے کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے اگر آپ دوائیاں کھا رہے ہیں تو کس کے ساتھ کھانی ہے اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو کس کے ساتھ کرنا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا میں خدا کے لیے میرے چینل پہ میرے فیس بک پہ بہت سے نوصر باز لوگ آ گئے ہیں وہ آپ کو مفتری طرح کے کمنٹ کرتے ہوئے مفتری طرح کی باتیں کرتے ہوئے مفتری طرح کے جو اینا سٹوری سناتے ہوئے نظر آئیں گے پھر وہی سٹوری آپ کو لنک کرے گی کسی اور بندے کے ساتھ اور وہ بندہ آپ سے پیسے مانگے گا وہ بندہ آپ سے یہ کہے گا یہ کرو وہ کرو تو آپ ٹھیک ہو جائے گئے خدا کے لیے یہ ساری باتیں ہیں جو میں ویڈیوز میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مفت ہیں ان کی قیمت صرف آپ کا وقت ہے اپنا وقت لگائیں نہ پیسے زائے کریں اگر اتنا ہی آپ کو شوق ہے تو آپ ہم سے ون ان ون کوچ لے سکتے ہیں وہ آپ کو زیادہ بیسٹ رہے گا کوئی بھی دوائی کھانی ہے کوئی بھی کچھ بھی کرنا ہے کس چیز کے ساتھ کرنا ہے پوزیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہاں پوزیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ پوزیٹیو بلیف کے ساتھ آپ کا دماغ مصبت ہونا چاہیے ہمارے بلیفز دو طرح کی ہوتے ہیں نیگیٹیو اور پوزیٹیو نیگیٹیو بلیفز کے ساتھ آپ جو بھی کریں گے نا وہ سب نیگیٹیو ہے وہ آپ پہ اثر انداز نہیں ہونے والا کیونکہ ہماری جو پوری باڈی ہے وہ دو کنیکشنز پہ ہے یعنی کہ دو چارجز ہیں نیگیٹیو اور پوزیٹیو اور یہ نیگیٹیو اور پوزیٹیو ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری کمانڈز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے مائنڈ سیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے بلیف سسٹم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ہم خود کو کہہ دیں گے کہ میں ٹھیک محسوس نہیں کر رہا آپ کو فوراں پینک اٹیک آنے شروع ہو جائیں گے آپ کو shortness of breath ہو جائے گی آپ زمین سے ایک دم اٹھ جائیں گے جیسے آپ کو لگے گا کہ مجھے depression ہو گیا آپ کو negative thoughts آنے زیادہ شروع ہو جائیں گے آپ کے اندر ایک negative self talk شروع ہو جائے گی یہ سب کیوں ہوا just آپ کی ایک negative command سے آپ کا دماغ آپ کے الفاظوں کے ساتھ مننگ جوڑ دیتا ہے میں یہ نہیں کر سکتا دماغ آپ کو ہر وہ چیز دکھا دے گا جس میں آپ یہ نہیں کر سکتے مجھ سے یہ نہیں ہوگا میں اس بیماری سے کیسے لڑوں گا میں تو لڑی نہیں سکتا میں تو اس سے نکل ہی نہیں سکتا دماغ ہر وہ چیز آپ کے سامنے لا کے کھڑی کر دے گا ہر وہ feelings اس کے ساتھ جوڑ دے گا جو اس feeling کو possibly وہ بنا دے آپ کو خیال آیا مجھے panic attack آ رہا ہے آپ نے سوچا ہاں مجھے panic attack آ رہا ہے میری سانس رک رہی ہے ہاں مجھے تو blur محسوس ہو رہا ہے مجھے مطلی آ رہی ہے میرا کوئی گلہ دبا رہا ہے آپ کو سارے panic attack کے symptoms آنا شروع ہو جائیں گے یہ سب کس نے کیا آپ نے کیا آپ کو پتہ ہے آپ کا دماغ کتنا powerful ہے ابھی اپنا پسندیدہ کھانا یاد کر لو ابھی سوچو فریج میں آپ کے پسندیدہ کھانا پڑا ہوئا ہے آپ کے موں میں پانی آ جائے گا کھانا تو سامنے نہیں تھا پھر یہ کس نے کیا آپ کے دماغ نے کیا دماغ بہت powerful ہے یار دوست اس کو ہلکے میں نہ لو اور خود کو بھی ہلکے میں نہ لو تم بھی بہت strong ہے negative thoughts ہمیشہ negative feelings کو trigger کرتے ہیں میں نہیں کر سکتا جب میں نہیں کر سکتا تو پھر مجھ سے نہیں ہوگا میں کیسے کروں گا مجھ سے نہیں ہوگا ہر چیز میں negative negative انسان کو negative بنا دیتا ہے آپ کی بڑی سے بڑی problem بھی حل نہیں ہو سکتی تو اس problem کو بڑی سے بڑی problem کو حل کرنے کا solution کیا ہے positive mindset ہم نے zero state کو experience کرنا ہے zero state کیا ہوتی ہے انشاءاللہ میں later on اس پر ایک ویڈیو بناوں گا لیکن overview آپ کو یہ ذاتا ہوں کہ zero state وہ state ہے کہ جس میں نہ تو negative ہے نہ تو positive ہے مطب cat negative بھی نہیں positive بھی نہیں ہم اُس state پہ ہیں جس state پہ ابھی ہیں اور جس state پہ بھی ہم ہیں اس پہ دماغ سوچوں میں نہیں ہے مطبق اگر negative میں بھی ہوگا تو سوچوں میں ہوگا positive بھی ہوگا تو سوچوں میں ہوگا نہ تو zero state وہ state ہوگی کہ جس میں کوئی خیال نہیں ہوگا ہم free of mind ہوگے ہم اپنی زندگی کو برپور طریقے سے انجوائے کرتے نظر آئیں گے تیس دن جسٹ فار تھرٹی ڈیز اگر آپ اپنی لائف کو بدلنا چاہتے ہیں آپ نیگٹیو بلیف سسٹم کو پوزیٹیو میں بدلنا چاہتے ہیں نیگٹیو سیلف ٹاک کو پوزیٹیو میں بدلنا چاہتے ہیں نیگٹیو اندر سے نیگٹیویٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں جسٹ فور تھرٹی ڈیز آج سے سٹارٹ کرنا ہے کیا کرنا ہے اپنی ہر نیگٹیو چیز کو پوزیٹیو میں ٹیون ان کرتے ہیں مجھ سے نہیں ہوگا میں کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ ہو جائے گا میں دوائی کھا رہا ہوں میں ٹھیک نہیں ہوں گا انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا میں دوائی کھا رہا ہوں اس کے ساتھ میں باقی چیزیں بھی کر رہا ہوں اکیلی دوائی آپ پہ اثر نہیں کرتی باقی چیزیں بھی کرتی ہیں وہ بھی کرنی ہوتی ہیں اپنے واک ایکسرسائز درنی یہ ساری چیزیں کمبو ہوتی مجھے پینک اٹیک آ رہا ہے میں اپنے پینک اٹیک کو کنٹرول کر سکتا ہوں مجھے آ رہا ہے میری پرابلم ہے مجھے ہی کنٹرول کرنی ہے میں لوگوں میں نہیں جا سکتا میں لوگوں میں جا سکتا ہوں اپنی ہار تھوٹ کو جس تیس دن کے لیے نیگٹیف سے پوزیٹیف کر دیں یہ تیس دن آپ کے زور لگے گی یہ تیس دن آپ کی میڈیکیشن ہے اس کو میڈیکیشن کے طور پر کرنا لکھ کے لگا دیں اپنے روم میں لکھ کے لگا دیں لیپ ٹوپ پہ کہیں بھی لکھ لکھ کے لگا دیں جہاں جہاں آپ میکسیمم ٹائم سپرنٹ کرتے ہیں تیس دن مجھے تیس دن خود کو میکسیمم پوزیٹیف رکھنا ہے ایک بات میری یاد رکھیے گا یہ آسان نہیں ہوگا پر ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا یہ نممکن بھی نہیں ہوگا پہلے کچھ دن آپ کو لگے گا بڑا مشکل ہے پھر اس کے تھوڑے دن بعد آپ کو لگے گا تھوڑا مشکل ہے پھر اس کے بعد آپ کو لگے گا یار یہ تو بڑا آسان ہے آہستہ آہستہ وہی کام جو آپ کر رہے ہیں وہ سب کانشیس میں ری امپرنٹ ہو جائے گا ری پیٹرن ہو جائے گا اسی کے پیٹرن آپ کے اندر ڈیویلپ ہو جائیں گے آپ کا خیال آئے گا نہیں ہوگا وہ خیال دوسرے خیال کو پکڑ کے وہی نیچے بٹھا دے گا کہ ہوگا بھائی کیوں نہیں ہوگا پہلے بھی تو ہوا تھا نا اب بھی ہوگا میں نہیں کر سکتا وہی خیال آئے گا وہی ایک نیگٹیو اور پوزیٹیو لڑیں گے نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کر سکتا ہوں میں کرلوں گا مجھے پانیک اٹیک آئے گا میں خود کو کیسے ہینڈل کروں گا وہی نیگٹیو اور پوزیٹیو کی فائٹ ہوگی پھر پوزیٹیو جی جائے گا کیونکہ اب آپ کی اٹینشن اب آپ کی سپر ویئن سے پوزیٹیو کی طرف ہے اب آپ پوزیٹیو کے ساتھ ہو یہ جس چیز کے ساتھ آپ ہونا آپ کی پوری باڈی اس کے ساتھ ہے آپ اسی کے ساتھ اپنا سیلف بلیف جھوڑے ہو اسی کے ساتھ اپنی سیلف ٹاک جھوڑے ہو اور یاد رکھیں گی جو تیس دن ہوں گے نا آپ کو پتہ ہے آپ کل کی بات بھول جاتے ہو تو آپ تیس دن پہلے آپ کو کیا کیا تھا وہ تو آپ بھول جاؤ گے تو آپ کو یہی لگے گا یار میں تو کچھ کر رہا ہی رہا میں تو پروگرس ہی نہیں کر رہا یہی گیم میں ٹویسٹ ہے جس کو ہم نے ٹویسٹ کو مارک اپ کرنا ہے آج جو بھی آپ چیزیں ایکسپیرینس کر رہے ہو ان کو نوٹ کر کے رکھ لو جو بھی آپ کی فیلنگز ہیں جو بھی آپ کے تھوٹ پیٹرنز ہیں ان کو بلیک اور وائٹ ایک پیپر پہ لکھ کے رکھ لو ہر سات دن بعد آڈٹ کرو ایم شور آپ اگر سات دن بھی پوزیٹیو رہے نا تو آپ کی جو پرابلم ہے وہ ففٹی پرشنٹ کم ہو جانی ہے میں نے ففٹی پرشنٹ بھی کم ہی گیا اس سے زیادہ ہی ہو جانی ہے سیون ڈیز میں کچھ دن آئیں گے جس دن آپ کو لگے گا نہیں یار زور زیادہ لگانا پڑے گا یار آج تو زور زیادہ لگ رہے ہیں لگا دو دونڈ وری یہ پروسیس ہے پھر اس کے چودہ دن بعد آڈٹ ہوگا اب آپ سیون ڈی پرشنٹ زیادہ ٹھیک ہو جاؤ گے پوزیٹیو ہو جاؤ گے تب بھی آپ نے اپنے آپ کو کہنا ہے ابھی مجھے کرنا ہے آفیٹا تھرٹی ڈیز آپ اس لیول پر آ جاؤ گے کہ نیگٹیو اور پوزیٹیو کی جنگ میں آپ ہی جیت ہوگے کوئی بھی کام آپ کرو گے آپ یہ یقین کے ساتھ کرو گے آپ کو پتہ ہے آپ کا کوئی بھی ڈیپریشن انزائٹی کوئی بھی اوسیڈی کوئی بھی کچھ بھی پرابلم ہے نا وہ تب ہی ٹھیک ہوتی ہے جب آپ اسے ٹھیک کرنا چاہتے ہو ہیلنگ کا پروسیس آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بلیف سسٹم پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ آپ کی ہیلنگ پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے یہ تیس دن میرے کہنے پر یہ پریکٹس کر کے دیکھ لو آپ مجھے بے شمار دعائیں دو گے ویسے بھی لوگ بہت سی دعائیں دیتے ہیں انشاءاللہ میرا مین پرپس یہی ہے کہ یار میں ڈیپریشن فری پوری دنیا کو کر سکوں جس چیز سے میں گزرا اس سے کوئی اور نہ گزرے تو یہ چیزیں آپ کے کرنے پر ہیں پریکٹس پر ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کہو گے کہ میں کوئی آپ کی ہیلپ کروں میں کیسے آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں ہزاروں لوگ ہیں وہ بہت سی ہیلپ کی تلاش میں ہیں پھر وہی بات ہے پرائیویٹ ٹائم آ جائے گا میرا وقت اگر آپ لینا چاہو گے تو وہ فری نہیں ہو سکے گا کسی کا بھی وقت فری نہیں ہوتا آپ کے پاس آپ کا جو وقت ہے یہ بھی فری نہیں ہے اس کی بھی قیمت ہے کتنی ہے وہ آپ کے پر ڈیپینڈ کرتی ہے ہر انسان کے وقت کی قیمت اس کے پر ڈیپینڈ کرتی ہے تو ویڈیو کے اعتدام یہی کرتے ہیں نیکس تھرٹی ڈیز چیلنج ایکسپٹ کریں آپ نے کمنٹ کے نیچے لگا دینا ہے کہ سار ایکسپٹ ہے کامی بھائی ایکسپٹ ہے کامران ایکسپٹ ہے آج سے بدلنے کی کوشش تھرٹی ڈیز بہت زیادہ کوشش بھی نہیں کرنی بہت زیادہ پینک نہیں ہونا خود کو ریلیکس رکھنا ہے ٹک اٹی ڈیزی نورملائز رہنا ہے کچھ دن مشکل ہوں گے کچھ دن آسان ہوں گے جن دنوں میں مشکل ہے ان دنوں میں ریلیکس رہ کے کرنا ہے اور جن دنوں آسان ہے اس دن آور ایکسائٹن نہیں ہونا ریلیکس رہ کے نورمل رہ کے کرنا ہے تو ویڈیو کے اعتدام یہی کرتے ہیں آپ نے بہت کیا رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ